شائقین فارسی اور فارسی کے ہمارے اس کورس کے ممبران کو فری لیٹل لائبریری کی جانب سے خوش آمدید یہ تین مہینے کا فری آن لائن کورس ہے جس میں آپ لوگ فارسی سیکھ سکیں گے آج ہماری پہلی کلاس ہے اور یہ کلاس ابتدائی درجے کی ہے جس میں ہم فارسی کی تاریخ اور فارسی کے حروف تحجی یا چند اور بنیادی باتیں سیکھیں گے یہ خاص کر ان لوگوں کیلئے ہے جو بلکل ابتداء سے فارسی زبان سیکھنا چاہتے ہیں ہماری ریگولر کلاسز باقاعدہ کلاسز جمعیرات 23 جولائی سے شروع ہوں گی اور ہفتے میں دو دن 23 اور 24 جولائی کو کلاس ہوگی جمعیرات اور جمعہ اور یہ ہمارا روٹین رہے گا فی الحال ہمارا ٹائم جو ہے آپ نے بورٹ پہ دیکھ بھی لیا ہے فی الحال ہماری یہ ٹائمنگز ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹائمنگ جو ہیں وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہیں تو ابتدا کرتے ہیں کہ فارسی زبان کیا ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس کے آغاز کیا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ فارسی ایک بہت پرانی زبان ہے اور ایک دلکش اور شیرین زبان میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے دنیا کی قدیم ترین دس زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کو مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پہچانا گیا آج کل ایران میں بولی جانے والی اس زبان کو فارسی جبکہ افغانستان میں اس زبان کو بولنے والی زبان کو دری اور تاجکستان میں اس زبان کو بولنے پر تاجکی بولتے ہیں اگرچہ اس زبان یہ زبان بنیادی طور سے ایک ہے لیکن ان کے لہجوں میں اور توڑا بہت فرق پایا جاتا ہے فارسی زبان جو ہے یہ دنیا کے بیشتر ممالک میں بولی اور سنگی جاتی ہے اور اس کا عروج کا دور جو تھا چند سدیوں پہلے یہ ہندوستان میں ایران میں افغانستان میں وسطی ایشیا یعنی کہ سنٹرل ایشیا ایشیای کوچک یعنی کہ ایشیا مائنر اور خلیج کے چند ممالک میں یہ زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی یہ دربار کی زبان رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی زبان کو دری کے نام سے پکارا جاتا ہے محققین کا خیال ہے کہ دری جو ہے یہ درباری زبان کا جو ہے وہ بگڑا ہوا شکل ہے فارسی زبان ہماری لیے سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بحیثیت پاکستان کے یا ہندوستان یا برسغیر کے شہری کے حیثیت سے ہم دیکھیں تو ہماری تاریخ جو ہے یہ اس زبان میں پڑی ہے چھے سو سال تقریباً چھے سدیوں تک یہ زبان ہماری جو ہے سرکاری زبان رہی ہے اگرچہ ہمارے حکمرانوں کے مطاہب یا ان کی اپنی زبانیں کچھ اور بھی رہی ہیں لیکن انہوں نے فارسی زبان کو جو ہے دربار یا سرکار کی زبان بنائے رکھا آج بھی ہمارے زیادہ تر کاغذات عدالتی کاروائی یا جو ہے پٹوار خانے اور اس جیسے کاغذات میں فارسی الفاظ کی جو ہے وہ برمار ہے ہم فارسی سمجھ سکیں گے تو نہ صرف بہتر اردو بول سکیں گے بلکہ جو ہے اپنی دوسری اگر ہماری قومی زبانیں جو بھی ہیں وہ بھی ہم سمجھ سکیں گے جیسے کہ پشتو پنجابی ہندی یا کشمیری یا سندی وغیرہ ہم دیکھیں گے کہ لیٹر آن کچھ دیر بعد کہ فارسی کا ہماری زبانوں سے کیا تعلق ہے اس پہ ہم جو ہیں وہ ٹھوڑی روشنی ڈالیں گے فارسی یہ پرانی اور قدیم زبان ہے مختلف زمانوں میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا لیکن ماضی قریب میں یعنی کہ جب اس کا نام فارسی زبان پڑھنے سے پہلے اس کو پہلوی بھی کہا گیا اور جس طرح کہ مولانے رون کی مشہور کتاب پہ ایک شاعر نے کہا کہ مسنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی فرماتے ہیں کہ مولانا روم کی جو مسنوی ہے یہ ایک قرآن جو ہے پہلوی زبان میں قرآن ہے یعنی کہ قرآن کی پہلوی زبان میں تشریح ہے تو یہاں ہم شعر کی تشریح میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ کیا مقاصد ہیں یا ہم یہ بات سیکھ لیتے ہیں کہ اس زبان کو پہلوی بھی کہا جاتا تھا عرب جو ہے جب ایران اور عرب جو ہیں حملہ آور ہوئے اور ایران عرب کے ماں تحت ہوا تو بہت سے عربی کے الفاظ اور حروف جو ہیں وہ ایران میں فارسی میں شامل ہوئے اور آج کل ایک اندازے کے مطابق تقریباً فارسی کے ساٹھ فیصد الفاظ جو ہیں سکسٹی پرسنٹ یہ عربی سے درامت شدہ ہیں اسی طرح فارسی کے بھی بیشتر الفاظ جو ہیں وہ عربی میں شامل ہیں چونکہ دونوں علاقے اڑوس پڑوس میں بھی واقع ہیں تو یہ ایک نیچرل یا قدرتی عمل ہے کہ ایک لبان کا دوسری لبان پہ جو ہے وہ اثر پڑھ جاتا ہے تو جو ہے فارسی جو ہے یہ ہمارے برسغیر کے جو تین پڑوسی ممالک ہیں اگر ہم نقشے پہ نظر دوڑا لیتے ہیں یہ برسغیر کا نقشہ ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایران اور آگے جا کے یہ افغانستان اور یہاں تاجکستان تو ایران کی قومی اور سرکاری زبان ہے افغانستان میں یہ زبان جو ہے یہ پشتو کے ساتھ بولی جاتی ہے پشتو بھی ایک بڑی زبان ہے وہاں کی اور تاجکستان میں جس کو تاجکی بولتے ہیں یہ وہاں بھی بولی جاتی ہے تو ہمارے پڑوس میں جو خطے ہیں بلکہ ازباکستان کے بڑے شہروں میں بھی یہ زبان جو ہے سمرقن و بخارہ جیسے بڑے شہروں میں یہ عوام کی زبان ہے تو یہ ہمارے پڑوس میں یہ زبان بولی جاتی ہے فارسی زبان سیکھنے سے نہ صرف ہم ایک زبان سیکھ لیتے ہیں ایک نئی دنیا میں وارد ہو جاتے ہیں بلکہ ہم اپنے تین پڑوسی ممالک کی زبان سیکھ پا لیتے ہیں فارسی یہ ایشیا کوچک ترکی اور آرمینیا اور قریبی ممالک وہاں بھی بولی جاتی ہے یہاں جو ہے یہ زبان جو ہے یہ خلیج بنگال کے چند چوٹے ممالک میں بھی سرکاری زبان کے طور سے رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایران کو نائنٹین ترٹی فائف یعنی انیس سو پینٹیس تک اس کو پرشن انپائر کہا گیا فارس کہا گیا تو اس وجہ سے یہ زبان فارس تھی فارس یا فارسی لفظ کی ابتداء فارس آج بھی ایران کا ایک صوبہ ہے جنوب مغرب کی طرف تو جب عرب کا فارس کے ساتھ رابطہ ہوا ایکشوال نام اس کا پارس ہے پے سے ہے پاکستان والا پے تو پارس سے رابطہ ہوا تو انہوں نے اس علاقے کو فارس کہا اور اس زبان کے وہاں کے لوگوں کی زبان کو فارسی کہا وجہ یہ ہے کہ عربی میں پے کا لفظ نہیں ہے تو وہ پے کا تلفظ فے سے کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے پارسی زبان جو ہے وہ فارسی بن گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو فارسی زبان میں عربی کے جو الفاظ آئے ہیں ابھی ہم اس پر روشنگ ڈالیں گے تو اس میں بہت سے الفاظ وہ ایسے ہیں جو اوریجنلی عربی میں فے سے ہیں لیکن یہاں ابھی یہاں پے سے لکھے یا کم از کم بولے جاتے ہیں فارسی سے جو الفاظ جو ہیں وہ عربی میں گئے ہیں تو ایسے الفاظ کو وہ عرب لوگوں نے اس کو معرب بنایا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے تلفظ کے حساب سے اس کو ٹوڑا چینج کیا ہے ایسے الفاظ کو عربی کے ایسے الفاظ کو معرب کہا جاتا ہے حروفی تحجی پہ ہم ٹوڑے اس میں جو ہیں وہ روشنی ڈالتے ہیں ایران اور افانستان میں یہ زبان عربی حروفی تحجی الف بے جیم میں لکھی جاتی ہے جبکہ تاجکستان میں یا اوزباکستان میں جو تاجکی زبان ہے اس کو جو ہے روسی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے اور انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق روسی رسم الخط میں چونکہ عربی یا فارسی کے چند حروف شامل نہیں تھے تو انہوں نے رشین الفابٹس میں اپنی لیے چھے الفابٹس جو ہیں وہ زیادہ شامل کرائے ہیں یہ جو ہے جو رشین الفابٹس ہیں یا رشین کس طرح آئے آپ جانتے ہیں کہ وستی ایشیا پہ رشین ایمپائر نے قبضہ کیا تھا انیسی سوڈی کے خاتمے سے پہلے اور یہ علاقے جو ہے تقریباً سو 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 سال تک پہلے رشین ایمپائر اور پھر سویٹ یونین کے ماں تحت رہے تو اس وجہ سے ان علاقوں پہ جو ہے ایک روسیفیکیشن کا عمل گزرا ہے جس میں ان کی زبان یا ان کا جو ہے کلچر بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ آج کل روسی بن چکا ہے نائنٹین نائنٹی ون کے دسمبر میں جب سویٹ یونین بکھر گیا اس کا خاتمہ ہوا تو سنٹرل ایشیا کے پانچ جو ہے ممالک نے ان سے آزادی حاصل کی اور ان میں ایک تاجکستان اور ازباکستان بھی ہیں بڑے اہم ممالک ہیں پڑوس میں بھی ہیں اور ان کی جو ہے زبان اگرچہ ازباکستان کی زبان کو ازباکی یا ترکی زبان ہے اس کا ایک برانچ ہے لیکن پڑے لکھے لوگوں کی زبان آج بھی جو ہے وہ فارسی ہے ہمارے اردو کے بیشتر شوارانیں جو ہے فارسی میں بھی کلام لکھا اور پشتر زبان کی بھی لکھا شاید دوسری زبانوں کے شوارانیں بھی فارسی زبان میں لکھا ہوگا اور یہ چونکہ جو ہے پڑے لکھے لوگوں کی زبان تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ زبان کا استعمال کیا کرتے تھے میں ذرا فارسی زبان کے ایسے عظیم شواران کے نام آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے اور استعمال میں ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم غیور حسین صاحب جب لکچر لیں گے تو ہم ان کے کلام اور ان کے نظموں اور اس کو بھی سنیں گے آپ نے ابھی مولانا ایرون کی چند نظمیں یا ان کے چند حصے جو ہیں آپ نے سماعت فرمائے ہیں تو کون سے مشہور شوہراء ہیں فارسی کے جن کو بین الاقوامی شوہرت نصیب ہوئی ہے موجودہ وقت میں یا پرانے زمانے سے تو آپ ذرا ذہن پر زور ڈالیں کہ آپ کو کتنے نام آتے ہیں مشہور نام تو میں آپ کے لئے چند نام لے لیتا ہوں اگر مجھ سے کوئی نام رہ جائے آپ کو بتانے میں تو آپ جو ہیں کمنٹ میں وہ کسی مشہور یا بڑے فارسی شاعر یا عدیب کا نام آپ لکھ لیں ہم اس کے اس کلاس کے آخر میں اس پہ بھی اس کو شامل کر دیں گے اور اگر تھوڑی معلومات فراہم کرنا ہوئی تو وہ بھی کر دیں گے تو کون سے ہیں آپ ذہن پر ڈوڑ ڈالیں جی بالکل سوچیں آپ کہ کون کون سے ہیں تو میں آپ کو نام بتا رہتا ہوں فردوسی عمر خیام امام غزالی داتا گنج بخش حجویری شیخ سعری شمس تبریز حافظ شیرازی مولانا روم ان کے علاوہ یہ تو کچھ داتا گنج بخش تو لاہور میں مطفون ہیں اگرچہ باہر سے آئے ہیں لیکن ان کے علاوہ ہمارے ہندوستانی جو ہیں بنیادی طور سے سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے امیر خسرو مرزا عبدالقادر بیدل اور مرزا عصداللہ خان غالب اللامہ محمد اقبال اور صوفی تبسم جو ہیں یہ درخشندہ ستارے ہیں ان چند نام لینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی شاعر نہیں ہے یا جو ہے بڑا شاعر نہیں ہے بلکل بہت زیادہ ہیں فارسی شورا کی ایک بڑی فہرس بن سکتی ہے لیکن ابھی ابتدائی لیول پہ ہمارے لیے جو ہیں یہ چند نام سیکھنا جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اللامہ اقبال نے اپنی اور مرزا صد اللہ خان غالب صاحب نے دونوں نے جو ہے اپنی شاعری اردو اور فارسی میں کی ہے اور دونوں اردو کے بالترتیب پہلے اور دوسرے بڑے شورا میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ہم اگر بحیثیت اردو یا ہندی بولنے کے ہمیں اقبال کی شاعری یا غالب کی شاعری کو ہم توڑا تو سمجھ لیتے ہیں جو اردو میں ہے لیکن فارسی میں جو ان کا کلام ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے ایک اندازے کے مطابق اقبال نے پندرہ ہزار اشار کہیں ہیں جن میں سے جو ہیں وہ نو ہزار اشار فارسی زبان میں ہیں تو جب تک ہم توڑی بہت فارسی زبان نہ سیکھ پائیں تو ہم اقبال کو سمجھنے سے قاسر ہیں اقبال فرماتے ہیں اقبال کہتے ہیں ہندی اردو یا ہندوستانی جس کو کہلیں یا ہندی کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ اگرچہ یہ زبان جو ہے یہ مٹاس میں شکر جیسی ہے لیکن پھر آگے کہتے ہیں کہ دری زبان یعنی کہ فارسی زبان یہ شیرین ترست ہے یہ اس سے بھی زیادہ شیرین ہے تو یہ اقبال نے فارسی زبان میں اپنا ایک بڑا میسج ایک بڑا فلسفہ جو ہے اس کا کیونکہ فارسی ایک انٹرنیشنل زبان تھی تو لہذا اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس میں ایک شاعر یا عدیب اپنا میسج جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی سے آگے بیس سکتا ہے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان کی جو فارسی ہے یہ توڑا بہت جو ہے اس کی اپنے ایک لہجہ بن چکا ہے حروف تحجی میں اب اس پر نظر دوڑاتے ہیں کہ کیا فرق ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہندوستان پہ جو فارسی جو وارد ہوئی ہے یا جو بیرونی حکمران اپنے ساتھ لائے ہیں تو وہ افغانستان سے یا وسطی ایشیا سے براسہ در خیبر اور ہندوستان کے دیلی یا دیگر علاقوں تک وہ پہنچے ہیں تو اس سے ہمارے سامنے یہ بات ایا ہوتی ہے کہ ہندوستان میں جو فارسی زبان ہے یہ دری زبان سے زیادہ قریب ہے اور جو ہے جو کلچر ہے وہ بھی دری زبان والا کا کلچر یہاں آیا ہے فارسی اور دری میں لہجے کا فرق ہے ہم غیور صاحب جب پڑھائیں گے تو اس بات کی وضاحت ہوگی کہ دری میں یا ایران کی فارسی میں کیا ہے فرق ہے یا اس لفظ کو کیا بولتے ہیں یا اس کا تلفز جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے ایران کی فارسی جو ہے وہ چونکہ ایک عدبی زبان ہے اور زیادہ تر کتابیں آج کل بین الاقوامی سطح کی کتابیں جو ہیں وہ ایران کی جو ہیں فارسی میں آ رہی ہیں لہذا ہمارا زیادہ تر جو ہے فوکس وہ ایرانی لہجے پہ رہے گا اور جو ہے افغانستان کے لہجے کو ہم بیان کرتے جائیں گے کہ افغان کا دری کا لہجہ جو ہے وہ یہ ہے اس کے بعد جو ہے ہم حروف تحجی پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ حروف تحجی جو ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے اردو یا عربی زبان سے حروف تحجی میں کیا مماثلت ہے اور کیا جو ہے وہ اس میں فرق ہے لہذا دیکھتے ہیں کہ حروف تحجی کیا ہے